امید اور دعا ہے کہ آپ اور آپ کے سبی گھر والے خیریت سے ہوں گے میرا نام سناور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں 3 ہورر سٹوریز from Middle East اپیسوڈ 56 آج کی ہمارے اس اپیسوڈ میں ہمارے پاس تین ایسی زبردست اور سکریسٹ ہورر سٹوریز ہیں جو کہ پاکستان اراک اور سودان سے ہیں اور یہ سن کر او بوئی یہ سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے اور آپ کو سمجھنی آئے گی کہ آپ رات کے بعد کس کے پاس جائیں کس کو جپی ڈالیں کس کے ساتھ جا کے آپ لگیں کہ آپ کو جو ڈر ہے وہ لگنا کام ہو جائے ہماری آج کی پہلی سٹوری ایک لڑکے کے متعلق ہے جو اپنے ہی گھر میں بہت زیادہ خوف زیادہ رہتا تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے اپنے گھر میں کچھ ایسا دکھائی دیتا تھا جو کہ انتہائی غیر معمولی تھا اور یہ سلسلہ اس کے لیے انتہائی نقابل فراموش بھی تھا اب اس نے کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا اس کے ساتھ کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا آئیے سنتے میرا تعلق پاکستان سے ہے اور جز گھر میں رہتا ہوں اس کا نقشہ جاننے کی خاص ضرورت نہیں کیونکہ یہ واقعہ دو جگہوں پر پیش آیا ہے مجھے اپنے گھر میں بہت خوف محسوس ہوتا تھا اور جو کچھ پیرے ساتھ ہوا وہ سب کچھ مجھے بہت واضح سے یاد ہے اکثر مجھے سات فٹ لمبا عقص دکھائی دیا کرتا تھا جو عموماً کسی نہ کسی گھر کے کونے یا حصے سے کھڑا مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا اس عقص میں مجھے شلوار گمیز پہ نے دیو نمہ بندہ کھڑا دکھائی دیا کرتا تھا جس کا سر بلکل کالا اور اس پر کوئی چہرہ واضح بھی نہیں تھا وہ ہمیشہ ننگے پیر ہوا کرتا تھا اور اس کے ہاتھ پیر بھی بلکل اس کے چہرے کی طرح کالے سے آتے وہ چند سیکنڈز کے لیے دکھائی دیتا تھا اور اس کے بعد غائب ہو جاتا تھا اس کا دکھائی دینا بہت واضح ہوتا تھا پر جس طرح سے وہ غائب ہوتا تھا اس دوران مجھے خود پر شک ہو جاتا تھا کہ حقیقت میں کچھ ایسا دیکھا ہے میں نے یا محض ایک وہم تھا میرا ایک واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے میں اپنے کمرے میں موجود تھا جب دوسرے کمرے کا باتھروم کا دروازہ زوردار طریقے سے بند ہوا تھا میں اپنے کمرے سے اٹھ کر دوسرے کمرے کی طرف صورتحال کا جائزہ لینے گیا میں جب اس کمرے میں پہنچ سا تو اس کمرے کے باتھروم کے دروازے پر ناخون رگڑنے کی آواز سنائی تھی بانو جیسے کوئی بیچائن جانور باتھروم سے باہر نکلنے کی کوشش کیے جا رہا تھا چاہے مجھے ابوزل کہیں پر یہ سن کر میں خوف زدہ ہو چکا تھا سو میں واپس اپنی کمرے میں آ گیا اور دروازہ بند کر کے لوگ کر دیا اور خود کو اس بات کی تسلید ہلا رہا تھا کہ جیسے میں نے کچھ سنا ہی نہیں میں کافی حد تک خود کو تسلید دینے میں کامیاب بھی ہو جاتا اور یہ بات رفع دفع بھی ہو جاتی مگر سلسلہ صرف مجھ تک محدود نہیں رہا میری والدہ بھی ان آوازوں کو سن چکی تھی جس کے بعد انہوں نے چند صفوں پر آیت القرصی لکھ کر ان صفوں کو دیواروں پر چپکا دیا اس کے بعد سے مجھے کافے دن تک نہ تو کوئی عقص دکھائی دیا اور نہ ہی کسی قسم کی آواز سنائی دی پھر میں کیا جانتا تھا کہ بدترین سلسلہ تو ابھی واقعی تھا میرے بڑے بھائی ایک لوجیکل انسان ہے ہم نے آیت القرصی لکھ کر تقریباً پورے گھر کی دیواروں پر چپکا دی تھی سوائے اگلے سہن کے اور مین گیٹ والی گلی کے ایک رات سب نے باہر سہن میں سونے کا ہرادہ کیا موسم بھی اچھا تھا اور اسی بہانے بجلی کے بل کی بجت بھی ہو رہی تھی میرا بھائی سہن میں سو رہا تھا اس رات جب کسی نے اس کے سر پر ٹیپ کیا یہ توقع کرتے ہوئے کہ یقیناً میں ہوں گا بھائی نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو جو دکھائی دے رہا تھا اس کا قد بھی میرے جتنا تھا اس نے کپڑے بھی میرے پہنے ہوئے تھے پر اس کا چہرہ بلکل سیاہ بغیر کسی آنکھ کان اور موں کے تھا اور ہاتھ بھی بلکل اس کے چہرے جیسے سیاہ بلکل اسی اکسی طرح جو میں دیکھا کرتا تھا اسی دورانیے میں میرے بھائی نے مجھے خراتے لیتے ہوئے سنا اور میری جانب دیکھا تو میں فرش پر گیری نیند میں لیٹا سو رہا تھا جو بھائی نے دیکھا وہ میں تو بلکل نہیں تھا اور تو اور وہ کوئی انسان بھی نہیں تھا بھائی نے اس وقت آنکھیں بند کر لی اور خود کو ایسا دکھایا کہ وہ نیند کی اگوش میں ہے پر وہ جن نمہ مخلوق شاید جانتی تھی کہ بھائی صرف دکھاوا کر رہے ہیں اس مخلوق نے خود کو جھکا کر اپنا سیاہ بینا چہرے والا سر بلکل بھائی کے موں کے اوپر رکھ دیا بھائی کو دوبارہ سر پر تھپکی محسوس ہوئی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جن نمہ مخلوق بھائی کی توجہ چاہ رہی تھی بھائی نے اپنی آنکھیں مزید بند کر لی اس قدر خوف میں مبتلا ہو گیا کہ جتنا وہ اس سلسلے سے پہلے کبھی نہیں ہوا تمام جسم تھنڈے پسینے میں ڈوب رہا تھا اپنے چہرے سے کچھ ہی انچس پر بھائی کو اس مخلوق کی محسوس ہو رہی تھی اور پھر بھائی کو یکتب ان کے کانوں میں گرانے کی آواز سنائی دی وہ بھی صرف کچھ ہی انچس کے فاصلے سے صرف کچھ ہی لمحے بعد بھائی کو اس مخلوق کی محسوس ہونا بند ہو گئی وہ آوازیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھی اب مگر بھائی خوف زیادہ تھا اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے اور اس سے بھی زیادہ خوف زیادہ تھا حقیقت میں سو جانے کے لیے صبح ناستے کی ٹیبل پر بھائی نے سب کو اس واقعے کے متعلق بتایا تھوڑی دیٹھ کے لیے ہم سب ہی خاموش ہو گئے تھے پھر ہماری والدہ نے تسلیم کیا کہ رات کو ان کو کسی کی چہل قدمی سنائی دے رہی تھی وہ بھی بلکل ہمارے آس پاس جب ہم سب سو رہے تھے اور اسی وجہ سے وہ بھی ٹھیک سے سو نہیں پائیں اس واقعے کے ہوئے اب چند سال گزر چکے تھے اور صرف ایک اور خطرناک سلسلہ پیش آیا تھا اس کے بعد ایک رات میں اور میرا کزن میرے کمرے میں بیٹھے ایک دوسرے سے ہم کلام تھے میرے کمرے کی کھڑکی پر تین مرتبہ یکتم دستک ہوئی جس کی وجہ سے ہم دونوں چونک گئے اس کے بعد ہمیں پھر دستک سنائی دی اس مرتبہ تین بار وقفے وقفے سے کھڑکی پر دستک ہوئی کھڑکی کے آگے پردہ تھا کہ جاننے کے لیے کہ کون ہے میں کھڑکی سے پردہ ہٹانے کے لیے آگے ہوا کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے یہ شک بھی ہو رہا تھا کہ شاید میرا بڑا بھائی ہے جو ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہو جیسے میں پردے کے قریب ہوا تو میں نے اونچی آواز میں بھائی کو مخاطب کیا یہ جاننے کے لیے کہ بھائی ہے بھی یا نہیں پر کھڑکی کے پار جو بھی تھا اس نے دوبارہ تین دستک کی صورت میں جواب دیا میں پردے کے بلکل صاحب نے کھڑا تھا کہ تیزی سے میں نے پردہ ہٹا دیا اور جو میں نے دیکھا اس نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا وہ میرا بھائی نہیں تھا میں جو دیکھ رہا تھا وہ دو بڑی چمکدار آنکھیں تھی انہیں دیکھ کے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آنکھیں میرے جسم کے آن پر دیکھ رہی ہیں میرے پیچھے کھڑے قزن سے رہا نہ گیا اور اس کی زوردہ سیکھ نکل گئی پر میں خوف کے مارے وہیں سکتے میں کھڑا رہا شور سن کر میرے والد کمرے میں بھاگتے ہوئے داخل ہوئے اور میرا قزن ان کی جانے بلاپک گیا جیسے ہی میں نے آنکھیں جب کی وہ آنکھیں وہاں سے غائب ہو گئی میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے سیکنڈ سٹوری یو ایس میرین کی ہے یو ایس میرین یعنی یو ایس میلیٹری کا ایک میمبر یہ واقعہ سولجر کے ساتھ تب پیش آیا تھا جب انہوں نے الاسد کے قریب عراق میں ایک بلڈنگ کو ٹیک آور کیا تھا ٹیک آور کرنے کے بعد یہ جانتے نہیں تھے کہ ہو سکتا ہے صرف ان کا یونٹ یوز بلڈنگ میں موجود نہ ہو بلکہ کچھ اور بھی ہو جو ان کو دکھائی تو نہ دے پر محسوس ضرور ہوگا مگر شرف محسوس ہونے تک بھی بات نہیں ہے بات اس سے بھی کہیں آگے جا چکی ہے تو آئیے سنتے ہیں دوہ دار چار کا واقعہ ہے جب میں عراق میں بطور یو ایس میرین ہوا کرتا تھا ہمارے یونٹ نے ایک بلڈنگ کو ٹیک آور کیا تھا جو الاسد کے قریب تھی اس رات میری ڈیوٹی بلڈنگ کو گارڈ کرنے کی تھی بارشوں کا سیزن چل رہا تھا جس کے باعث لکڑیوں کے دروازے پھولے ہوئے تھے اور کھلنے یا بند ہونے پر بہت شور پیدا کرتے تھے بلڈنگ کا نقشہ دو کیپیٹل ایچ ایلفابیٹس کے جیسا تھا اس رات میں ایک جسوسی کتاب پڑھا تھا باقی تمام ساتھی آرام کر رہے تھے سو میں نے پوری بلڈنگ کے اعتراف کا جائزہ لیا اور وہیں آگر دوبارہ بیٹھ گیا جہاں پر میں بیٹھ کر کتاب پڑھا تھا میں نے کتاب پڑھنا شروع کی اس دوران تو مجھے احساس ہوا کہ جس صفحے پر میں موجود ہوں یہ میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں لہذا میں نے وہاں تک سکپ کیا جہاں سے میں رکا تھا یہی سوچ کر کے شاید پیج مارکر میں نے مسپلیس کر دیا ہو غلطی سے مزید پندرہ منٹس گزرنے کے بعد آہاتے کا جائزہ لینے کے لیے میں اپنی نشست سے اٹھ گیا سب کچھ خاموش اور سنزان تھا تسلیح کرنے کے بعد میں دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گیا کتاب کے جس صفحے پر تھا میں نے وہاں سے کونٹیونیو کیا اور دوبارہ مجھے حساس ہوا کہ پیج مارکر اس صفحے پر ہے جہاں سے میں پہلے پڑھ چکا ہوں مجھے اتفاق میں کچھ خاص یقین نہیں ہے تو میں نے بہتر سمجھا کہ تمام بلڈنگ کا تفصیلی جائزہ لینا چاہیے کیونکہ یا تو یہ کسی کی شرارت ہے تو یا پھر اس بلڈنگ میں ہمارے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے جو شاید ہمیں جانی نقصان دو نہ پہنچانا چاہتا ہو مگر اس کا اس بلڈنگ میں ہونا ہمارے لیے خطرے کی بات ہے اس بار اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ کان بھی چکننے کر لیے کہ کوئی انجان آواز کانوں تک پہنچے تو معاملہ کی گہرائی تک جا سکوں تسلی سے تفتیش مکمل کی کوئی حل چل کوئی آواز اور کچھ بھی عجیب نہ دکھائی دیا اور نہ ہی محسوس ہوا اب اس سلسلے کو میں اپنا پاگلپن سمجھ رہا تھا کہ شاید تھکاوت کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے اپنی جگہ پر دوبارہ بیٹھ کر میں نے کتاب کے پنے کھولے جن میں میں نے پہن رکھا تھا پیج نمبر 182 اور 183 یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کڑے ہو گئے تھے اور اب میں مکمل چکنہ ہو گیا تھا کہ معاملات بلکل بھی دروس نہیں کیونکہ میں نے ان پیجز پر اپنا پہن نہیں رکھا تھا یہاں ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہے جو شاید میرے ساتھ کوئی شرارت کر رہا ہے جو کچھ بھی تھا تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی موجودکی کا احساس دلایا ایک کمرے سے کسی کے بھاری بھرکم بوٹس کی چہل قدمی مجھے سنائی دی اس مرتبہ میری M4 لوڈڈ اور فلیش لائٹ فل پاور پر تھی جب میں اس کمرے کی طرف سروے کے لیے گیا ایک ٹرک وارننگ دیتے ہوئے میں نے اونچی آواز میں اسے مخاطب کیا کہ میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں باہر آجاؤ ورنہ میں اوپن فائر کر دوں گا پر نہ تو کوئی باہر آیا اور نہ ہی کسی قسم کا ریسپونس ملا اور جب کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا پر وہ مخصوص فوٹسٹیپس کی ایکو مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہی تھی مگر مجھے کوئی بھی نہیں ملا اور نہ وہاں کوئی خاص جگہ تھی چھپنے کے لیے تمام کمرے بھی خالی تھے میں تھا پندرہ منٹ لگتار سرچ کرنے کے بعد جب میں ہالوے میں ٹہل رہا تھا اس دوران میری نظر ایک کورنر والی کھڑکی پر پڑی جس کی ریفلیکشن سے مجھے میری پچھلی اعتراف کے ہالوے کورنر میں ایک وجود کھڑا دکھائی دیا میری ایڈرینلین پم کر گئی تھی اور میں کومبیٹ کے لیے پوری طرح تیار تھا اپنی رائیفل پر گریفت مضبوط کرتے ہوئے یکتم پیچھے مڑا اور اسی کورنر کی طرف ایم کرتے ہوئے پوری شدہ سے چلایا رکھ جاؤ پر میں نے بلکل ابھی ابھی کسی کو ریفلیکشن میں دیکھا تھا اب مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں ذہنی تناؤ کا شکار ہو رہا ہوں سر کو کھ جاتے ہوئے اور آنکھیں ملتے ہوئے پریشان ہوئے جا رہا تھا رات ایک بار پھر خاموش اور سنسان ہو گئی تھی ٹھیک اسی دوران میری ڈیوائس پر فلکرنگ ہوئی اس کی ڈیریکشن کو فالو کرتے ہوئے میں بلڈنگ کی ایک ایک ایکزٹ تک پہنچا جس کے دروازے پر بارہ 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 کی ڈائیمنڈ شیپڈ وینڈو تھی اور اس کے پار مجھے ایک چہرہ دکھائی دے رہا تھا اس چہرے کو میں پہچان گیا تھا وہ میرے ایک دوست کا چہرہ تھا یا پھر یہ کہا جائے کہ ایک ایسا دوست جو کبھی ہوا کرتا تھا وہ دوست ایک ایکسپلوجن میں جہاں بھاک ہو گیا تھا میرا موں کھولا کا کھلا رہ گیا اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے میں ایسے کیسے دیکھ سکتا ہوں اس کے بعد وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا اسے میں نے پانچ سیکنڈ تک مکمل دیکھا مگر بغیر جھکے یا دائیں بائیں ہلے میرے سامنے ہی منظر سے غائب ہو گیا بلڈنگ کے اطراف پر مٹی اکٹھی کر رکھی تھی اگر کوئی دشمن قریب آئے تو اس کے فوٹ پرنٹس مٹی پر چھپ جاتے ہیں پر مٹی پر بھی کسی قسم کے نشان نہیں تھے اس قصے کے بعد میں کافی پریشان رہا تھا بلاخر جب میں نے ہمارے لوکل انٹرپریٹر سے اس سب کی متعلق ڈسکس کیا تو یہ سب سن کر اس کے چہرے پر کوئی خاص حیرانی نہیں تھی بلکہ اس کے لئے تو جیسے یہ ایک عام بات تھی اس نے بتایا کہ یہ زمین مقدس ہے کئی بزرگ غصرات اس زمین پر اپنا وقت گزار چکے ہیں کئی قسم کے میریکلز اور کالے جادو یہاں پر ہوتے رہے ہیں اس نے مجھ سے ایک سیونٹین فیٹ لمبے شیطان نمہ وجود کا بھی ذکر کیا بتایا کہ اس کا بھائی عراقی آرمی میں کیپٹن تھا جب اس نے سڑک کے کنارے بارہ فیٹ لمبے بیریئر پر اس مخلوق کو بیٹے دیکھا تھا اس کے پیر اس قدر لمبے تھے کہ اتنی انچائی سے بھی زمین کو لگ رہے تھے اسے اتنا وقت نہیں مل سکا کہ وہ اپنے ٹیم میٹس کو اگاہ کر سکے کچھ ہی لمحوں میں وہ مخلوق وہاں سے غائب ہو گئی تھی کانوائے نے اپنا سفر جاری رکھا اور پھر ایک ہوتیل میں سٹیک کیا کیپٹن ہونے کی حیثیت سے اسے الگ روم ملا تھا آدھی رات کو اچانک اس کی آنکھ کھولی تو کمرے کے کونے میں اسے وہی لمبا وجود کھڑا دکھائی تیا جو بلکل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اس نے اپنی سائیڈ گان نکال کر ساری میکزین اس وجود پر خالی کر دی گولیوں کے آواز سے یونٹ کمرے میں داڑے مارتا ہوا داخل ہوا سیف چیک کرنے پر کمرے کی تمام لائٹس آن کی اس کمرے میں انہوں نے گولیوں کی شیلز نیچے پڑے دیکھے اور کیپٹن مہا اکیلا بیٹ پر بیٹھا دیوار کی جانب کشم کشم دیکھے جا رہا تھا وہ مخلوق تو وہاں سے غائب ہو چکی تھی مگر جس جانب وہ کھڑی تھی اس کے پار دیوار میں گولیوں کے کوئی سراغ موجود نہیں تھے تھرڈ سٹوری سڈان سے ایک مرتبہ سڈان میں موجود گاؤں میں اپنوں سے ملنے کے لیے ایک جناب کہے تھے پر وہ جانتے نہیں تھے کہ وہاں پر ان کے ایک رات ایسی گزرے گی جو ان کے لیے انتہائی خوفناک رات بن جائے گی جو وہ چاہ کے بھی کبھی بھول نہیں سکیں گے اب اس رات میں ان کے ساتھ کیا سلسلہ ہوا کیا نہیں آئیے سنتے ہیں سائنٹسٹ اب پیرلل یونیورس کی اگزیسٹنس سے اتفاق رکھتے ہیں اور اس بات میں بہت حد تک حقیقت ہے کہ جنات ہم انسانوں سے پیرلل یونیورس میں اگزیسٹ کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھ تو سکتے ہیں پر آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے مانا جاتا ہے کہ جن عموماً انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ایکسپیرینس شیئر کروں گا جو میرا ایک جن کے ساتھ ہوا جنات کی عموماً بے شمار قسمیں ہیں پر جس قسم سے میرا پالہ پڑا وہ شیپ شفٹ کرنے میں مہارت رکھتے ہیں اور کافی حد تک اقل مند مانے جاتے ہیں ان میں خصوصیت ہوتی ہے دوسروں کے ذہنی تصور کو پڑھنے کی ویسے تو جنات ویرانے میں رہنا پسند کرتے ہیں جیسے کہ گفائیں اور کھنڈرات یا پھر ایسی جگہ جہاں انسانی عبادی بہت کم ہو چاہے وہ جنگلات ہو یا پھر پہاڑی علاقے تو یا ٹوٹے مکان یہ جن انسانوں پر ان کے خوابوں میں داخل ہو کر ان پر حاوی ہونے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور تو اور یہ روم ٹیمپریچر کو مکمل طور پر تبدیل بھی کر سکتے ہیں چاہے بہت گرم یا پھر سرد یہ کسی بھی انسان کو پتا چلے بغیر اس پر اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں میں اپنے گھر والوں سے ملنے سودان میں اپنے گاؤں گیا تھا میں رات کو سونے کی کوشش کر رہا تھا باہر شدید گرمی تھی اور دور سے کتنوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی اس وقت تو میں نے کچھ خاص گور و فکر نہیں کی آہستہ آہستہ کتنوں کی آواز قریب سے آتی سنائی دے رہی تھی اور آخر میں گھر کی بلکل باہر سے آوازیں آ رہی تھی میں اٹھ کر تفتیش کرنے گیا کہ آخر کیوں اتنا شور مچا رہی ہیں یہ جانور جب میں نے باہر جاکا تو میری آنگ کی کنارے سے بہت ہی عجیب اور خوفناک چیز مجھے دکھائی تھی پہلے تو یہی ذہن میں آیا کہ شاید کوئی کتہ ہے وہ جون جون قریب آتے دکھائی دے رہا تھا آس پڑوس کی کتے اتنا ہی شور مچائے جا رہے تھے اس عجیب اور غریب چیز کی چال پہل بہت خاموش تھی میں جون جون پھلکیں جھپک رہا تھا وہ مزید قریب ہوتی مجھے دکھائی دے رہی تھی اس عجیب چیز اور مجھ میں صرف سات فیٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا میں نے اپنی آئی سائٹ گلاسز پکڑ کر دوبارہ گوھر سے دیکھا تو اب وہ چیز اور قریب سے دکھائی دے رہی تھی آخر کار جب میں نے گوھر سے دیکھا تو میں حیران اور پریشان رہ گیا وہ نہ ہی کوئی کتہ تھا اور نہ ہی کوئی ایسا جاندار جو میں نے آج سے پہلے دیکھا ہو اس کا روپ کتہ نمہ تھا پر اس کا سینہ بھاری بھرکم تھا اور اس کی اگلی ٹانگیں اس طرح تھی جیسے بازو ہوں یک دم وہ مکلوق اپنے دو پیروں پر کھڑی ہو گئی اور میں اس کا قد اور جسامت دیکھ کر دنگ رہ گیا اور آس پاس کے سب ہی کتے پاغل ہوئے جا رہے تھے وہ جو منظر میری آنکھوں کی بلکل سامنے دکھائی دے رہا تھا پل ہی میں وہ میری آنکھوں سے اوجل ہو گیا میں اس وقت خود کو خوشکسمت سمجھ رہا تھا کہ میں ایسی مکلوق کے رات کا کھانا نہیں بن گیا بہت خوفناک منظر دکھائی دے رہا تھا اس سب کو پروسس کرنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ یقینا یہ ایک شیپ شیفٹنگ جن ہوگا جو مجھے کھانا تو نہیں چاہتا ہوگا تو امید ہے کہ آپ کو آج کے یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے فی امان اللہ